صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 311 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض امہات المومنین نے اعتقاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 312 عبداللہ بن عبی نجیح نے مجاہد سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتی تھی جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتی اور پھر اسے ناخنوں سے مثل دیتی صحیح بخاری حدیث نمبر 313 ہم سے عبداللہ بن عبدالوحاب نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زیب نے عیوب سختیانی سے انہوں نے حفظہ سے وہ ام عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن کے سوگ کا حکم تھا ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتیں نہ خوشبو اور عصد یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قست ازفار استعمال کرنے کی اجازت تھی اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا اس حدیث کو حشام بن حسان نے حفظہ سے انہوں نے امیاتیہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چودہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک انساریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر اس نے دوارہ پوچھا کہ کس طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کر پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انساریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر یہ آپ نے تین دفعہ فرمایا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی صحیح بخاری حدیث تنبر تین سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کیا میں تمتہ کرنے والوں میں تھی اور حدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائزہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک میں ہی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرے کی نیت کر چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگاہ کر اور عمرے کو چھوڑ دے میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلت الحسبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرال آئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سترہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ذل حج کا چاند دیکھتے ہی نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرے کا احرام باندھ لینا چاہیے کیونکہ اگر میں حدیثات نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا اس پر بعض صحابہ نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیز کی حالت میں تھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگاہ کر اور حج کا احرام باندھ لے میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کو بھیجا میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرے کا احرام باندھا حشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ حدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ تنعیم حد حرم سے قریب تین میل دور ایک مقام کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھارہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے اے رب اب یہ مزغہ ہو گیا ہے پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مزتر یا مؤنس بدبخت یا نیک بخت روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو انیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الودا کے سفر میں نکلے ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا پھر ہم مکہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں عمرے کا احرام باندھا ہو اور حدیث ساتھ نہ لیا ہو تو وہ حلال ہو جائے اور جس میں عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ حدی بھی ساتھ لیا ہو تو وہ حدیث کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا اور جس میں حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے عائشہ نے کہا کہ میں حائزہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں کنگا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا پھر میرے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عبی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کر لوں صحیح بخاری حدیث نمبر 320 عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عینیانِ حشام بن عروہ سے وہ اپنے باپ سے وہ حضرت عائشہ رد اللہ تعالی عنہ سے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحازہ کا خون آیا کرتا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر مجھے پڑھ لیا کریں